حکومت نے پیٹرولیم بوران تحقیقاتی کمیچی کی رپورٹ عوام کے سامنے لانے کا فیصلہ کر لیا اصد عمر کی پریس کانفرنس کہا ہم نے دیکھنا ہے کہ کیوں ادارے پرفارم نہیں کر پائے یہ بھی دیکھنا ہے کہ پیٹرولیم اسنوات کی زخیرہ اندوزی کی گئی اور کس نے کی جو بھی شریک جرم ہے اس کے لیے ہرٹ کڑی اور جیل ہے وزیراعظم کی طرف سے مافیا کے لیے پیغام ہے ان کا وقت ختم ہو چکا پیٹرولیم پروڈکس کا بوران دیکھا گیا اور ہمیں مارکٹ کے اندر پیٹرولیم پروڈکس کی قلت بھی نظر آئی اور کئی کیسز کے اندر ہمیں ایسا بھی پتا چلا کہ زیادہ قیمت لی جا رہی ہے وزیراعظم نے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس بوران کی تحقیقات کی جائیں اور اس کی ذمہ داری دی گئی ایف آئی اے کو انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی جو سیلز رپورٹ کی گئیں کیا واقعی میں وہ سیلز ہوئیں یا حقیقت میں جو سیلز ہوئیں اور جو کاغذ پر رپورٹ کی گئیں ان کے اندر فرق تھا اور اگر تھا تو کتنا تھا اور کس نے یہ ایک مجرمانہ فیل کیا کیا پروڈکٹ کی زخیرہ اندوزی کی گئی اور اگر کی تو کس نے کی اور غیر قانونی تیل کی جو سیل ہے اس کے اندر جو بھی ملوث ہے اس کے بھی کیسز جو ہیں اس رپورٹ کے اندر دیئے گئے تھے ان تمام چیزوں کو فرنسک انویسٹیگیشن تحقیقات کے اندر کبر کیا جائے اور کرمینل لائیویلیٹی اسٹابلش کرنے کے بعد پوری طاقت جو ہے قانون کی استعمال کی جائے اور کیسز اور یہ صرف جرمانے جیسے میں نے کہا اس کی نہیں بات ہو رہی یہ پھر ہدکڑیاں لگیں اور لوگ جیل کے اندر جائیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے